ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیددین خبریں تفصیل سے کسانوں میں بڑھ رہے خودکشی کے رجحان کو کم کرنے اور ان کی کاؤنسلنگ کے لیے علاقہی کمیشنر سنیل کیندرگر کی رہنمائی میں بڑی راجہ سروے عیب بنایا گیا ہے جس کے تحت علاقہ مرٹوڑا کے اکیس لاکھ کسان خاندانوں کی معلومات اس میں درشت کی جا رہی ہیں واضح رہے کہ علاقہ مرٹوڑا کے کسان آئے دن کسی نہ کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کبھی بارش نہیں ہوتی تو گزشتہ کچھ سالوں سے اوسط سے زیادہ بارش اور بے موسم برسات کے سبب کسانوں کی ہاتھ آئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے اناج پیدا کرنے والے کسان خود اناج کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں اور اس کا مستقل حل دھوننے کے ساتھ ساتھ وقت پر حکومت کی جانب سے انہیں سہارا دینے کی غرض سے اور انگباد ڈویزن کے علاقہ کمیشنر سنیل کیندرکر کی نیک سوچ کے سبب علاقہ انتظامیہ نے بڑی راجہ سروے ایپ تیار کیا ہے جس میں علاقہ مرٹوڑا کے کس لاکھ کسان وزیرات پیشہ خاندانوں سے متعلق تمام تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں اور اب تک پانچ لاکھ کسانوں کا ڈاٹا اس ایپ میں اپلوڈ کیا جا چکا ہے کہ ان کسانوں کے پاس کتنی زمین ہے ان کی سالانہ آمدنی کتنی ہے متعلقہ کسان سمیت اس کے افراد خاندان پر کتنا قرض ہے علاقہ کمیشنر کی اس پہل کے بعد کسانوں کو راحت فراہم کروانے کی غرض سے تلاتھی اور گرام سیوک سے لے کر زلہ کلیکٹر تک اس ایپ پر کسانوں کی معلومات لوڈ کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب تک پانچ لاکھ کسانوں کا ڈاٹا جمع کیا جا چکا ہے علاقہ کمیشنر نے اس ایپ پر علاقہ ملٹوالا کے سبی کسانوں کا ڈاٹا اپلوڈ کرنے کے لیے تیس جون ڈیڈ لائن مقرر کی ہے تاکہ پریشان حال کسانوں کی کاؤنسلنگ کر کے انہیں خودکشی جیسے اقدام سے روکا جا سکے پیٹھن روڈ پر ڈھورکن گاؤں سے خریب نیو وارٹر سپلائی سکیم کے تحت پائپ لائن ڈالتے وقت بارہ سو ایم ایم کی پائپ لائن پھوٹ گئی جس سے ہزاروں گیلن پانی بہ کر زائے ہو گیا اور شہر کا وارٹر سپلائی سسٹم درہم برہم ہو کر رہ گیا رات دیر گئے تک اس کی مرمت کی گئی اور دیر بھجے کے بعد دوبارہ سے پہلا پمپ شروع کیا گیا مذکورہ والو کے ٹوٹ جانے اور پائپ لائن پھڑ جانے کے بعد متعلق انتظامیہ نے متلایا تھا کہ رات بھر جنگی پیمانے پر درستی اور نئے والو کی تنصیب کا کام جاری رہے گا تاہم عملے کی مسلسل محنت سے کام رات ہی میں مکمل کر کے رات ایک بچ کر بیس منٹ پر ہی پہلے پمپ کو شروع کر دیا گیا جبکہ مذکورہ خرابی کے بعد ایک ہزار میلی میٹر خطروالی پائپ لائن سے شہر کی پانی فراہمی بند کر دی گئی تھی جس کے سبب متعلق علاقوں کی فراہمی کا وقفہ ایک دن آگے بڑھا دیا گیا اور فراہمی کو پھر سے معمول پر لانے میں دو تین دن لگ جائیں گے اس طرح کا خلاصہ متعلقہ انتظامیہ نے کیا ہے عوام کو سستے داموں پر ریت مل سکے اور اس کی کالا بازری پر روک لگائی جا سکے اس غر سے انتظامیہ نے سات مخامات پر ریت ڈپو خائم کر کے ریت گھاٹ کے لیے ٹینڈر کال کیے تھے لیکن ٹھیکے داروں کی ادم دلچسپی کے سبب بڑھائی گئی آخری مدت تک بھی انتظامیہ کو صرف تین ٹینڈر موصول ہوئے ہیں ریت کی اصولیابی آسان اور سستی قیمت پر کی جا سکے اس مقصد سے آن لائن مکنگ کرنے پر شہریان صرف چھے سو روپیے فی براس کے بھاو سے ریت حاصل کر سکے اور عام آدمی کو لوٹ سے بچایا جا سکے اسی کے ساتھ ساتھ زلہ بھر 89,920 براس ریت کی فروخت کا ٹارگٹ زلہ انتظامیہ نے تیہ کیا ہے ریت کی تذکری اور ریت مافیا پر قدغن لگانے کی غرض سے تیہ کردہ ریاستی حکومت کی نئی ریت پولیسی پر عمل کیا جا رہا ہے تاہم بار بار مدت بڑھائے جانے کے باوجود جاری کردہ ٹینڈرز بھرنے میں ریت کے ٹھیکے دار ادم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جاری کردہ ساتھ ٹینڈروں میں آج مدت بڑھائے جانے کے آخری دن بھی کوئی مزید ٹینڈر نہ بھرا گیا اور چار ٹینڈر ہنوز بھرے جانے کے رہ گئے اس صورتحال میں حکومت کی اس نئی پولیسی کا کیا ہوگا یہ ایک سوال کھڑا دکھائی دے رہا ہے ٹھیکے داروں کی اس ادم دلچسپی کو ریت مافیا کی کارستانی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت دوسرا کون سا متبادل فراہم کرے گی موسمِ گرمہ اروج پر ہے اور دھوپ کی شدت کے سبب انسانوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی سنسٹروک ہونے کا خدشہ لاحق ہے لہٰذا جانوروں کو سائے میں باندھنے اور سنسٹروک کے آثار دکھائی دینے پر ڈاکٹروں سے رجوع کرنے کی ہدایت عوام کو دی گئی ہے ریاست میں دو روز سے کمو بیش 42 ڈگری پر پارا چڑھا ہوا ہے اور انسانوں ہی نہیں جانوروں کے بھی اس دھوپ کی لپیٹ میں آنے اور سنسٹروک سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں گو کہ ابھی تک ہمارے زلے میں کسی مویشی کے سنسٹروک سے فوت ہونے کی اطلاع نہیں ہے تاہم جانور مالکان تب بھی احتیاط برتیں اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کو بھی دھوپ و تمازت سے بچائیں اس طرح کا مشورہ زلہ پریشت کی اینیمل ہزبنٹری آفیسر ڈاکٹر سروے کھامانے نے دیا ہے این آ رہے کہ ان دنوں موسم میں حد درجے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں حالانکہ عام طور پر ماہ مئی میں درجہ حرارت اونچائی پر ہی رہتا ہے تاہم اس مرتبہ بے موسم بارشوں اور اولہ باریوں نے موسم کا توازن بگاڑ دیا ہے اس لیے اپنے جانوروں کو صبح دستہ شام پانچ بجے تک کہیں تھنڈی چھاؤں میں باندھیں اور گوٹھے ایسی جگہ مقرر کریں جن کے اطراف درخت و پودے ہوں جانوروں کو ممکن ہو تو دن بھر میں دو مرتبہ غسل بھی دیں اور چوبیسوں گھنٹے ان کے لیے پینے کا پانی فراہم رکھیں نیز انہیں ہری گھاس کھلائیں اس طرح کی ہدایات بھی ڈاکٹر سروے کھانے دی ہیں نکی چاہے مانسان پرمانے جانوروں میں دے ہی اوشنا تیچی لات خوب موٹھا پرمان آتا ہے یہ تر جلیہ میں دے ہی اوشما گھاتا نیمروٹیو چھے کہی کسیس آڈل لیا ہے پرنطو اپلے جلیہ میں دے ہی اوشما گھاتا موٹیو چھے آتا پرینط ایک ہی پیشنٹ آڈل لیا نہیں تھوڑا فر تاپ مان کھیوان تاپیچا تھوڑا فر کسیس آس تاکتر تیا کهور ہوتا تیا کارکشت راتو تر پوشو سواردنوی باگ اکڑو ناسا آوان کرنے دیتا ہے کہ پرچنڈ اوشما گھاتا ہے مدیج گارپیٹ ہوتا ہے مدیج پاؤس ہیتا ہے سگلات مہاتوا چھے جوا اونا ہے تیوہا تمہیں ساولی کھلی جھاڑا کھلی باندہ شیڑ مدے باندہ چوہی ستاس تین پانی اوپلوب دو کورواندہ جور یہ چفچا گئی آس تیل تر تین آنکی نوشنا تیچا تراس ہوتو تین آنکی نوشنا تین ملے پانی نید ہے کئی ملے پانی تاکتن چاہ گھا اور ٹھائلا پوری ستچارہ دے ہیرو چارہ جرمیلہ لاؤتیشیں چنگلہ ہیرو اوپلوب دن سلتر تین ساہیلیز دے تیاز بورو بارسا ادھون مدھون جا گارپیٹ ہوتے جاوات مالا پاساڑے واتا دارنا ساڑونی تر دوردتای واسا ہے که آپن کھای کرتو ندیچا کٹھی موسیقا 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 کیا جائے اس مطالبے پر ایک میمورنڈم سندیب چاندنے کی جانب سے سٹی چوک پولیس ٹیشن کو دیا گیا اس زبن میں شیو سنہ ادھو گروپ کے ایک وفد نے سندیب چاندنے کی رہنمائی میں سٹی چوک پولیس ٹیشن کے انچارج انسپیکٹر سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپورٹ کرتے ہوئے انہیں بتلایا کہ چودہ مائی کو رکن اسمبلی نتیش رانے نے ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دیا اور کرناٹک اسمبلی کے نتائج پر بحث کرتے ہوئے شیو سنہ ادھو گروپ کے چیف ادھو تھاکرے اور نتن راوت سے متعلق نہایت ہی نازبہ زبان استعمال کی ہے ان کے اس بیان سے نہ صرف ایک سماج کے احساسات کو ٹھیس پہنچی ہے بلکہ دو سماجوں کے درمیان نفرت کو بڑھا ہوا بھی ملا ہے ان کے اس بیان سے لاو اینڈ آرڈر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور فسادات بھڑک سکتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف ہیٹ سپیچ ایکٹ کے تحت معاشرے میں نفرت پھیلانے امن و امان کو نقصان پہنچانے کی پاداش میں کیس درج کیا جائے اور انہیں فوری گرفتار کیا جائے سندیب چاندنے کی رہنمائی میں آئے اس وقت میں سومنات بومبلے لکشمی نارائن باکریے سچن لکھانے ایڈوکیٹ یوگے شمٹ کر اور دیگر شامل تھے اپن کرانتی سنگٹنا کی جانب سے انتباہ دیا گیا ہے کہ معذور افراد کے لیے گھاٹی دوا خانے میں چٹھی نکالنے علاہدہ کھڑکی خائم کی جائے بسورت دیگر زوردار احتجاج کیا جائے گا آیا رہے کہ گھاٹی جو علاقہ بھر کے مریضوں کے لیے مرکزی اسپتال کی حیثیت رکھتا ہے یہاں ہر روز او پی ڈی وہ کیجولٹی میں مریضوں کا حجوم رہتا ہے بیس روپیہ کی چٹھی نکالنے کے لیے معذور افراد کو بھی انتہائی عذیت کے ساتھ تکلیف دے حالت میں لائن میں لگے رہنا پڑتا ہے اور اکثر ان کا نمبر آنے تک متعلق شبہ بند ہو جاتا ہے واضح ہو کہ ہر دفتر وہ ادارے میں معذور اپائی جفراد کے ساتھ روح رعایت برتی جاتی ہے اور ترجیحی بنیاد پر ان کے کام کر دیے جاتے ہیں تاہم گھاٹی اسپتال میں مذکورہ کھڑکی پر ان کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا یہاں اپنگ کھڑکی تو قائم ہے مگر وہ ہر دم بند ہی رہتی ہے اور چاروں ناچار معذور افراد کو بھی جنرل کھڑکی پر کھڑا ہونا پڑتا ہے جہاں برسر اکار ملازمین کسی روح رعایت کے بغیر ان سے سخت کلامی کرتے ہیں اس سلسلے میں پرہار اپنگ کرانتی سنستہ کی جانب سے گھاٹی انتظامیاں کو ایک مکتوب پیش کیا گیا جس میں مذکورہ الاہدہ کھڑکی کے فوری شروع کرنے معذور افراد کی گاڑیوں کے لیے الگ سے پارکنگ کا نظم کرنے اور دیگر مطالبات کی یکسوئی کا مطالبہ کیا گیا ہے نیز انتباہ دیا گیا ہے کہ مطالبات کی ادم تکمیل کی صورت میں شدید احجاج کیا جائے گا مطالبات کی تکمیل کے لیے سنگٹنا نے سات دن کی محلت بھی دی ہے گھاٹی مد ہے آدھیشتہ تا یا نیو دن دینے تالے دیچے مد ہے مہتواشی جی ماغنیاں ہے تی اپنگان چی کھڑکی چالو کرنے باوات جہا پاواتی آئے 20 روپا چی پاواتی 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 جہا سر ویدی کے سلٹی بیٹ آئے آنی ریلوی کانشین ساتھی جے اپن سلٹی بیٹ کارتو جہا ساتھی 20 روپا چی پاواتی 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 ساتھی 20 روپا چی پاواتی 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 درگا حضرت سید شاہ زہور الحق نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ اور درگا حضرت سید شاہ احمد الحق نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی ارستقاریب کا سلسلہ شہر میں جاری تھا جس کا آج اختتام عمل میں آیا ناظرین معروف صوفی بزرگ خلیفہ حضرت شاہ عبداللہ عرف غلام علی شاہ دہلوی رحمت اللہ علیہ و خلیفہ حضرت مظہر جانے جانا شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت سید شاہ زہور الحق نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزند و جانشین حضرت سید شاہ احمد الحق نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی آراز تقاریب کا سلسلہ گزشتہ شام سے درگاہ چھتہ اقب کمشنر آفیس محکومہ مال اور انگاباد میں شروع ہوا ستائیس شوال مطابق ٹھارا مئی بروز جمرات بعد نماز حصر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور بعد نماز مغرب سندل مالی و مجلس قصیدہ بردہ شریف منقد کی گئی یہ تقاریب حضرت الحاج سید شاہ نور الحق قادری نقشبندی کے زیر نگرانی منقد کی گئی اور قرآن نات شریف و منقبت پڑھی گئی ان تقاریب کو کامیاب بنانے میں معتمد آراز کمیٹی سید شاہ مہین الحق حیدراباد سید امتیاز الحق اور انگاباد سید شاہ ریاض الحق سید رزوان حاشمی اور سینئر صحافی غزنفر جاوید نے اہم رول ادا کیا ان تقاریب میں زائرین بڑی تعداد میں شریک ہوئے جن کے لیے سجادہ نشین کی جانب سے زیافت کا احتمام کیا گیا کہ حضرت سید شاہ زورالحق نقشبندی نے جب احراق اور عربستان سے یہاں تشریف لائے تو پہلے حورنگزیب کی نواسی راعت النسان نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضرت اپنے مقام کو حورنگاباد لے آئے مقام ماں کیا فرما کچھ حضرت نے اپنی طرف سے جاہدادیں خریدی باغ کی شکل میں اور پھر ان کو جاگی رتا ہوئی سلطان پور کھونگاپور میں تو حضرت کا فیضان یہاں جاری رہا پھر ابھی آپ نے نوراللہ تقاری کو سنا کہ آپ کے پوترے فارغ تحصیل ہونے کے بعد اپنے پیر بھائی کی دربیت میں سید شاہ حسول اقصاب کو یعنی احمد الاخصاب کے فرزن کو بھیجا حضرت نے کہ جاؤ وہاں میرے پیر بھائی ہیں حضرت آباد کے علماء بڑے مشہور علماء ہیں اور کافی اولیاء اللہ کی زمین ہے وہاں جاؤ تمہاری تربیت ہوگی تو حضرت سعیداللہ خان صاحب قبلہ نے آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیا اور اپنے خلیفہ مسکی شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا حضرت کو ملازمت ملی اور تھوڑے ہی دن کے اندر جب سالار جنگ اولا دفتر سے گزر رہے تھے تو حضرت نے سلام کیا سلام علیکم نہیں معلوم وزیر اعلیٰ تھے رش تھا کسی وجہ سے سلام کا جواب واضح طور پر نہ ملا ہو حضرت نے دوسرے دن اپنی ملازمت سے استفادی دیا یہ کہہ کے کہ ایک فقیر زادے کو کسی شہدادوں کی ملازمت نہیں کرنی چاہیے تو سلام کا جواب نہ دیں ان کو منایا گیا سمجھایا گیا مگر نہ سمجھنے کی بنیاد پر پھر افضل گنس کی مسجد تیار ہوئی تھی اور اس کے امام کے لیے خصوصی طور پر صاحب نزبت ہونا اور حافظ ہونا اور عالم ہونا یہ ساری خصوصیتیں سید شاہ خوصلق میں تھی ان کا تخرر ہوا اور اس کے بعد آج یہ سلسلہ جاری ہے اور سید شاہ خوصلق نے اپنی ہینہیات اپنے بیٹے خطبالق صاحب نقشبندی کو اپنا جانشین بنایا پھر خطبالق نقشبندی نے میرے والد سید حفیظ اللق نقشبندی کو اپنا جانشین کیا لیکن مسجد افضل گنج کی ملازمت کا وقت آیا تو حفیظ اللق صاحب کی عمر سولہ سال تھی دو سال کم تھے میری دادی پردادی کے پاس میرے والد کے چچائے اور کہے کہ میں دو سال منصری میں کر کے نماز پڑھا دیتا ہوں مجھے تنقہ نہیں چاہیے بادشاہ کو ان کے سجادے کو امام ہونا چاہیے تو ہماری دادی صاحبہ نے کہا جو کسی اور بی بی سے میرے تایا تھے گائران زمینوں کو لیگر کروانے کے لیے اٹھارہ تا ستاویس میں کے درمیان گائران جن جاگرن حق یاترہ نکالی جا رہی ہے جس کا تعلقہ گنگاپور کے فتحباد میں شاندار استقبال کیا گیا مذکورہ یاترہ اپنے اس مقررہ دورانیے میں مختلف تعلقہ جاتی مضافات میں جائے گی تعلقہ گنگاپور کے آسے گاؤں سے اس یاترہ کا افتتاح کیا گیا اور ساتھ جن کو زمین ادھیکار پریشت منقض کیے جانے کی معلومات کامریڈ رام باہیتی نے دی ہے اس پروغان کی صدارت جناردن کاکہ گولی نے کی کامریڈ رام باہیتی نے اس موضوع پر تفصیلی رہنمائی کی اور انتظامیہ کو انتباہ دیا کہ گائران قبضداروں کو نوٹسیں دینا بند کریں اور دھنہ سٹھوں کے ان زمینات پر سے قبضے ہٹائے جائیں جبکہ غریب و بیاسرہ قابضین کے نام پر ان کی قبضے کی زمینات کر دی جائیں اس طرح کے مطالبات بھی انہوں نے کیے ہیں اس موقع پر عبرہیم پٹیل لکشمن ہٹ کر کامریڈ گنیش قصبے وہ دیگر نام اور افراد موجود تھے جبکہ اس یاترہ کے مہمانان خصوصی کا ریپبلیکن سینہ کے زلنائب صدر بابن ساتھے نے استقبال کیا اس اجلاس میں پتے آباد کے کسیر تعداد گارائن قبضے دار بھی موجود تھے مہارشتر راہ جلال باؤٹا سیت مزودینین چاہوٹین آج پاسون آٹھوڑا بھر آمی گائران حق یاترہ گاوہ گاوات کارتا ہوت پہلے ٹپیت آٹھرہ تی ویس پریانت گنگاپور تعلقیاتی یاترہ نیگے ننترمگ ایتر تعلقیاتی یاترہ جائی ساہ اکٹوبر روزی مومبئی ہائی کوٹا سموٹو ری اچیکا داکل کرن گیتلی ہوٹی آنی مہارشتر آتیج دول لاغ 22003 پن آتھکرمیت دھارکانا جمینیتون کارا کارنیاچہ آدیش دیلہ ہوٹا ٹیا پرامان مہسون کھاتیا ن یا سرو گائران دھارکانا نوٹی سا دین شروع کلیل آہے تیا آنیای کارک آہے آسا آمچہ من آہے آمچہ من کچا 14 اپریل ایک کونیشن نووٹ چیزی دھارک دھر لیلی ہوٹی تی دھارک بدلون آتا ہے شاو ماردہ چا سورتی شتاب دی ورشی آسا مولا آتا چی سرو آتکرمانا یا ورشی چا نیمیت تک رو نیمیت کرا کرانتی چوک علاقے میں موجود ہنڈائی کے شو روم میں اچانک آگ لگ گئی جس میں سپیر پارٹس اور گو دام بے رکھا سامان جل کر خاک ہو گیا ہنڈائی کے اس شو روم میں آگ لگ جانے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور فائر بریگیٹ کے عملے موقع پر پہنچ گئے تھے دو فائر انجن گاڑیوں اور پانی کے دو ٹنکروں کی مدد لے کر یہ آگ بجھائی گئی تاہم تب تک چالیستہ پچاس لاک روپیے کی مالیت راک ہو چکی تھی آگ میں کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی آگ لگنے کی کوئی وجہ بھی سامنے آ سکی ہے پولیس نے فوری موقع پر جا کر صورتحال کو قابو کیا اور یہاں لگ گئے ٹریفک جام کو ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا اور انگباد ریلوے اسٹیشن کے سامنے ایک شخص کی لاش پائی گئی ویدانت نگر پولیس نے اتفاقی واردات کا معاملہ درج کیا ہے تفصیلات کے مطابق متوفی کا نام گنیش پوپلگھٹ ساکنڈا کے پھل تعلقہ پیٹھن بتلایا گیا ہے متوفی ایک مزدور تھا اور مستقل شرابی تھا اس طرح کا خلاصہ اس کے اہل خاندان نے کیا ہے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ اسٹیشن کے سامنے کوئی شخص بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے ویدانت نگر پولیس تھانے کا عاملہ فوری موقع پر پہنچا تھا اور اسے اٹھا کر گھاٹی اسپتال لے جایا گیا تو جانچ کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کے مر جانے کی تصدیق کر دی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے مزید جانچ جاری ہے تال ریلے سٹیشن ساوکات ایک ایسام بے شد داو اسکت پڑ لے لائے اسے مائی تھی میڑا لے ہوگا پولیس ٹاپ آنی ناگری کانچا مدتی نے اپن کلا گھاٹی اسپیٹال لے تھے داخل کے لیے آسکا تیاس ڈاکٹر انی تپاسو نمہید گوشید کے لیے آئے تپاسا دارمین صدر چے وکتی چناؤ گنیش رمیش پوپل گھڑ غیر خانونی طریقے سے اس خات حمل کی گوزیاں فروغ کرنے والے ایک جوڑے کے خلاف ایو ڈی اے ڈیپارٹمنٹ نے کاروائی کی اور پاچھوڑ پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اس معاملے میں سترہ مئی کو رات دیر گئے تحفظ فوڈ اینڈ ریکس شعبے کے علاقائی انسپیکٹر انجلی مٹکر کی فریاد پر پاچھوڑ پولستانہ میں مذکورہ جوڑے بھاگیشری رنجیج جگتاپ اور رنجیج جگتاپ کے خلاف معاملہ درج کیا گیا تفصیلات کے مطابق پاچھوڑ میں واقع ویشنوی میڈیکل اینڈ ایکویپمنٹ نامی دکان کے لائسنس ہولڈر بھاگیشری رنجیج جگتاپ اور ان کے پتی رنجیج جگتاپ ساکن دادے گاؤں تعلق پیٹھن غیر قانونی طریقے سے اور ڈاکٹر کی چٹھی کے بغیر ہی اس قاتے حمل کی دوائیاں فروخت کرتے ہیں ایسی اطلاع درجش انسپیکٹر انجلی مٹکر کو ملی تھی انہوں نے کارروائی کے مقصد سے بازہ اپتہ منصوبہ بندی کی اور گھات لگا کر ایک بناوٹی گاہک کو پانچ سو روپیے دے کر مذکورہ میڈیکل شاپ پر بھیجوایا اس گاہک کو فوری متعلقہ دوائی دے دی گئی اسی اسنا انجلی نے پنچ کی موجودگی میں میڈیکل پر چھاپا مارا اور اس قاتے حمل کی گولیاں ضبط کر لیں اسی طرح انجلی کی دی ہوئی پانچ سو کی نوٹ بھی میڈیکل کے غلے میں پائی گئی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور اس معاملے کی مزید ضروری جانچ پولیس معاون انسپیکٹر سنتوشمانے کی رہنمائی میں جاری ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ بچی ٹیوشن کلاس مکمل کر کے اپنی والدہ کے ساتھ گھر جا رہی تھی محلوک بچی کا نام پانچ سالہ انوی مورے بتایا گیا ہے جو بالواری کی طالبہ تھی اور بلیرام پارٹل ہائی سکول کے قریب ٹیوشن کے لیے اپنی ماں کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی حضب معامل بچی کی ماں اسے گھر لانے گئی اور وہ دونوں گھر آ رہے تھے ماں کی انگلی تھامے انوی راستہ کراس کر رہی تھی اور این درمیان میں اس نے ماں کی انگلی چھوڑ دی اور اس کے آگے پیچھے چلی اسی دوران سڑکو بس ٹینڈ سے ہرسول ٹی پوائنٹ کی طرف جانے والا تیز رفتار دپہیا گاڑی سوار اس سے ٹکرا گیا حادثہ اتنا شدید تھا کہ انوی خون میں نہا کر گر پڑی اسے فوری بے ہوشی کی حالت میں پہلے یہاں مینہ تائی اسپتال اور پھر گھاٹی ہاسپٹل لے جایا گیا تاہم امرجنسی شعبے کے ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد انوی کی موت ہو جانے کی تصدیق کر دی انوی کی ماں شیلا پرطاپ مورے کی شکایت پر موٹر سائیکل سوار للت سا توڑ کر کے خلاف سڑکو پلستانہ میں معاملہ دچ کر لیا گیا سسرالیوں کی عذیتوں سے پریشان ہو کر ایک بیہتہ نے خودکشی کر لی مکندواری پولیس نے شوہر سمیت پانچ افراد کے خلاف کیز گرش کر لیا ہے مکندواری پولستانہ حدود کے جیبہوانی نگر میں پچھلے دنوں تیرہ مئی کو شبھانگی کالے نامی بیہتہ کی خودکشی کا یہ معاملہ رونما ہوا تھا اس معاملے میں متوفیہ کے مئی کے کے رشتہ داروں نے اس کے سسرالیوں کے خودکشی کا سبب بننے کا الزام آیت کیا اور سسرالیوں کی عذیت رسانی کے سبب ہی اس نے خودکشی کر لی اس طرح کی شکایت مکندواری پولستانہ میں درج کروائی ہے شکایت میں یہ بات بھی درج ہے کہ شبھانگی کا شوہر آوارہ منوش طبیعت کا حامل ہے اور اس کے گھر سے باہر بھی ناجائستہ لقات تھے جس میں شبھانگی روڑا ثابت ہو رہی تھی اور دونوں میابیوی میں اکثر تو تقرار و جھگڑے ہوتے تھے یہ شکایت شبھانگی کی ماں نے درج کروائی ہے دوسری جانب شبھانگی نے جس کمرے میں خودکشی کی تھی اس کمرے کی دیوار پر ایک تحریر پائی گئی کہ میری خودکشی کے لیے کسی کو الزام نہ دیا جائے دیوار پر لکھی تحریر کیا واقعی متوفیہ ہی کی ہے پولیس ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے اس بات کا پتا لگائے گی اس طرح کی معلومات مکندواری کے انسپیکٹر وٹھل سسے نے دی ہے اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ